موسیقی ہلو ایوریون جیسا کہ آپ سب ہی نے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج ہم اس روم کا میک اوور کرنے والے ہیں آسان شبدوں میں اس روم میں جو بھی کچھرا یہاں وہاں جہاں تہاں رکھا ہوا ہے ان سب ہی کو ہم کریں گے اورگنائز تو چلیے سچارٹ کرتے ہیں سو میں نے نہ بیٹ پہ نیوز پیپر بچھا کے نہ اپنا سارا سامان اس میں ڈال دیا تھا ایکشلی یہ سارا سامان تھا میرے ٹیبل پہ اور شیل پہ تو میں نے یہاں ساری چیزوں کو اوٹ کھوٹ کی ہیلپ سے کلین کر کے ساری چیزیں جگہ میں جمع دی ہے دن میں نے سارے باکسز کلین کیے نیچے پین پینسل گر گئے تھے ان کو اٹھایا ساری سب ہی چیزوں کو اپنی جگہ میں ارگنائز کیا اور اگر آپ کو وہ وائٹ بورٹ دکھ رہا ہوگا مطلب پردے کے پاس میں اور یہ سوچ بورٹ کے نیچے میں تو یہ ایکشلی وائٹ پیپر ہے اے فو سائز جس کو میں نے لیمینیشن کروایا تھا اور اس کو میں ایک وائٹ بورٹ کی طرح میں اسے یوز کرتی ہوں تو سب کچھ کلین ہو جانے کے پاس سائز جگہ میں جمعنے کے پاس میں نے اپنے ٹیبل کو کیا وائپ دن بستر میں جتی بھی سائی چیزیں پڑھی ہوئی تھی ان کو بھی میں نے اٹھایا اس کو پہلے ٹیبل میں رکھا تاکہ بستر جو جلدی سے کلین ہو جائے جو وائرز تھے ان کو میں نے ڈالا ڈرور میں اور یہ نیچے بیک رکھنے کا سیکشن ہے اس کو میں نے کلین کرا دن بیک رکھ دیئے اور سب ہی چیزیں جو تھی بستر سے میں نے سب نکال لیا دن یہاں پر میں اپنے پینٹنگز دیکھ رہی ہوں کی کونسی والی پینٹنگ کو میں وال پر لگا ہوں اور میں نے ساری چیزوں کو کیٹیکری وائز ارینج کر دیا تاکہ میں اسے بعد میں کب بورڈ میں جمع سکوں یہ جو یلو پیپر میں کارٹ رہی ہوں اس سے ریلیٹیڈ ایک ڈیائیور میرے دماغ میں آیا تھا تو میں نے اس کو پہلے سے پرپیئر کر کے رکھ دی جو آپ پینٹنگز دیکھ رہے ہوں گے یہ بیٹ پر جو رکھی ہوئی ہے یہ جو پینٹنگز ہے یہ نا دوت سے تین سار پرانی ہے جو میں نے پہلے بنایا تھا تو اس کو نا ابھی تھوڑا سا ٹچ اپ دینے کا ٹائم آ گیا ہے تو میں نے ان سبھی کو ہلکہ ہلکہ ٹچ اپ دیا ہے اور ان سبھی کو میں وال پر ہینگ کرنے کا دیکھ رہی ہوں کی کیسے یہ ارینج ہوں گے کیسے اچھے لگیں گے دن میں ان سبھی پینٹنگز کو سیلو ٹیپ کی ہیلپ سے سٹک کر رہی ہوں سیلو ٹیپ کو نا ڈبل سائید مطلب اس کا جسٹکی سائید ہوتا ہے وہ بہار طرف رہے گا یہ تو آپ سبھی کو آتے ہی ہوگا تو میں نے تین پینٹنگز چوس کری جو کہ یہ صحیح حالت میں تھی تو میں نے ان سبھی کو چھپکا دیا وال پر دن ایک گیلا کلوت لیا اور ان سبھی کے اوپر سے دھول وغیرہ سب وائپ کر دیا دیکھیں لگ رہے نا کتے سندرے پینٹنگز ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے ایکچلی یہاں میں اپنا کیمبرہ سائٹ اپ کر رہے تھی جو سیٹ نہیں ہو رہا تھا دن فائنلی سیٹ ہوا دن میں نے بچھی کچھ چیزیں بھی جگہ میں رکھ دی اور سب کچھ فیسے کلین کیا ابھی میں اپنے سارے بکس کو سیلینڈر کے اوپر ارینج کر دی ہوں تو آپ بولو گے سیلینڈر کے اوپر ہی کیوں یار میرے پاس اور کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی ایکنڈ تنگ یہ ہے کہ یہ بہت سندھا دکھ رہا اگر آپ میرے دور سے انٹر کرو گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مطلب ایسے سیلینڈر کے اوپر رکھو ابھی میں نے اپنا بیٹ ٹھیک کیا اور پردے کھولے جس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے کیوں یہ آگے جا کے دیکھنا آپ دیکھیں تو جیسے کی نا میں نے پانیاں نہیں پیا اور راکھی سے نا اس پردے کو نا میں نے باندھ دیا اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دین میں اپنا ٹوٹا ہوا ہیر بینڈ فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کی ہوا نہیں پھر میں نے اپنے ڈی آئی وائپ پہ کچھ وارنش اپلائی کیا اس کا ویڈیو بھی میرے چینل پہ جلدی آنے والا ہے ویسے تو مارکٹ میں بہت سار وارنش ہیں لیکن میں کو پرسنلی وارنش ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ کانچ افیکٹیو بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ توہ زیادہ ٹائم لیتا ہے سکنے کے لیے پر یہ بہت ہی اچھا رہا ہے سب ہو جانے کے بعد برش ہینڈ اور ٹیبل کلین کیا پھر ساری چیزیں جگہ میں جمائی نیچے کا پورا دھول جو تھا وہ ساف کیا بیٹ چیٹ پیلو کورز کو چینج کیے میٹرس کو بھی جمائیا نیو بیٹ چیٹ بچھایا ساری چیزیں جگہ میں رکھی مجھے یہ کورنر خالی خالی سے لگ رہا تھا تو یہاں پر میں نے ایک پیارا سا یلو کلر کا ٹیبل رکھا یہ بھی میں نے ڈی آئی وائی کر کے ہی بنایا ہے دن اس کے اوپر ایک اڑکا پام کا پلانٹ رکھا اور نیچے ایک ڈرینیش پلیٹ رکھا اور دن میں نے یہ سیرامک کے پورٹ پر ایک اور پلانٹ لگایا اور یہاں پر جب سب سیٹ اپ ہو جاتا ہے بھائی صاحب پہلے یہ کتنا کچھرا دکھ رہا تھا اور اب دیکھو بھائی کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ میرا اڑکا پام کا پلانٹ ہونے سے گھر پہ جو پوزیٹیو وائیفز آتی ہے اس کو میں کیا ہی بتاؤں مطلب ان کو آپ رکھ دو کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو سن کی انڈائریکٹ لائٹ آتی رہے تو یہ بہت اچھے سے کر جاتے ہیں اور ان کو آپ ویک میں بس ایک بار دھوپ دکھا دو اور یہ بس بہت اچھے چلتے ہیں so that's it for the video اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں یہ میرا بکس کا کورنر ہے جو کہ کتاب پیارا لگ رہا ہے تو اگر آپ لازت تک دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو بھئی سسکرائب کیے بینا مت جانا اور مجھے میرے انسٹرگرام پر بھی فالو جرور کر لینا اور یہ ہے گھر کا دوسرے طرف سے ویو اور وہاں پہ جو آپ کو کھرکی کے پاس ایک منی پلانٹ کا پودھا دکھ رہا ہوگا وہ بھی دیکھو یار کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کھرکی سے جو انڈائریکٹ لائٹ آ دینے سنکی وہ بھی بہت ہی اچھے لگ رہا ہے یہاں پہ سائیڈ میں میں نے ٹیبل کے نام بیگ زکھی ہوئے ہیں اور بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ سیرامک والے پوٹ میں کون سے پلانٹ چاہے تو وہ اگلو نیمہ ہے اور یہ پینٹنگز بھی کتے پیارے لگ رہے ہیں thank you for watching